سانسس سازدہ احمد نے گزشتہ دو اگست کو ہی یتیم خانہ اسلامیہ کی ادھیکشہ پد سے استیفہ دے دیا سازدہ احمد نے اپنا استیفہ یتیم خانہ کے پانچ وائز پریسیڈنٹس کے نام سے کیا تھا اور جنرل سیکریٹری عبدالقیوم انساری نے اس کو لے کر گت رویوار کو یتیم خانہ کے سید صالح لین استیت بوائز سیکشن میں ایک میٹنگ بلائی جس میں آروپ ہے کہ دونوں پکشوں کی اور سے اس کو لے کر کہا سنی ہو گئی اسی بیچ اس میٹنگ میں یتیم خانہ کے چار نائب صدر نے سانسس سازدہ احمد کا استیفہ منظور کر لیا وہیں یتیم خانہ کے ایک اور نائب صدر اخلاق احمد نے اس پر آپتی جتائی اور کہا کہ سازدہ احمد سے کم سے کم لوگوں کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ ابھی دلی میں ہیں اور آخر کیا قارن ہے کہ انہوں نے اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے وہیں اس کو لے کر یتیم خانہ اسلامیہ کی ممبر صنی احمد اور موجودہ جنرل سیکریٹری عبدالقیو منصاری نے کیا کچھ کہا ہے آئیے سنتے ہیں دو اگس کو دوپہر کے بعد مجھے اتیم خانہ سے میل ملا اس میل میں جو ہے وہ مجھے ان کا لیٹر پیٹ کا پیڈی ایک کافی ملا اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں کن کا کن کا مطلب صدر مطلب جہاں ہماری صدر تھی اتیم خانہ کے سازدہ احمد انپیل سازدہ احمد صدر ان کا ایک میل آیا اتیم خانہ میں اور اس میں پیڈی ایک ان کی لیٹر پیٹ پہ تھا اور اس لیٹر پیٹ کو انہوں نے ریزائن دے دیا لکھا کہ وہ میرے پاس ابھی کی وارٹ ہے میرے پاس میرے موبائل پر تو انہوں نے ریزائن دے دیا اس میں صاف لکھا تھا کہ اسی وقت ہم اتیم خانہ کے سازدہ رکھ سے ریزائن دے رہا ہے اور میری نیک خواہشات ہے اور میں شکریہ آدھا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ کام کیا بس یہی ان کا دو لائن کیا تھا اور انہوں نے مجھے ایک اٹیشمنٹ میل کر کے بھیجا کہ سیکریٹی ریکویسٹڈ تو پلیز ہینڈ آبا اس لیٹر تو کانسان آٹریٹی میں نے وائس پریجنٹ کو خطاب کیا تھا ٹھیک ہے تو یتیم خانہ کے پانچ وائس پریجنٹ ہیں میں نے چار کو کانٹیک کیا پانچ ماں کو بھی کانٹیک کیا لیکن ان سے میرا کانٹیک نہیں ہوتایا کیا آپ پانچوں کا نام بتا سکتے ہیں ہاں میں بتا سکتا ہوں پہلا تو ہے وہ آپ کے مسیم الدین خان اس کے بعد عبد المجید اس کے بعد ہمارے عبد الحق صاحب ہیں اس کے بعد وہ آپ کے ہمارے اقبال مصطفی صاحب ہیں اور اخلاق احمد تو اخلاق احمد سے میرا کانٹیک نہیں ہوا اس کے علاوہ چاروں سے ہوا چاروں نے مجھے بلائے کہ آپ لیٹر لے کے آ جائے میں ان لوگوں کے پاس گئے ہیں ان لوگوں نے لیٹر پڑا اس پہ ایکسپٹڈ کر کے صحیح کر کے دیتی ہے مجھے یہ چھے تاریخ کے لیٹر ہیں اور آج ایک میٹنگ ہم نے بلائی تھی کہ کیونکہ صدر نے دیتائین دے دیا ہے اور وائس پریزیڈنٹ نے اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا ہے تو میں نے ٹرسٹی لوگوں سے یہ مشورہ دکیا اس کے بعد میں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں مجھے یہ پیش کرنا تھا کہ صورتحار یہ ہے تو میٹنگ اپنے وقت سے شروع ہوا لیکن میٹنگ کے شروع ہوتے ہی کچھ لوگ وہاں پہ جو ہے بلکل ہنگامی صورتحار پیدا کر دیا اور میٹنگ کے ہی بابت یہ سوال کھڑا کر دیا کہ یہ میٹنگ کیوں ہو رہا ہے جو کہ سب کو معلوم تھا انفانہ کے بائی لاؤز میں ہے کہ پریزیڈنٹ اگر نہیں ہوگا تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ میٹنگ کو جو ہے وہ صدارت جرے گیا میٹنگ سے ستاب کرے گا وہ ہی چلائے گا اور سی دستور کو پہ عمل کرتے گا مطلب بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دراصل اصل مقصد یہ تھا کہ ہنگامہ کیا جائے میٹنگ کو جو بندول کیا جائے افسوس مسئلہ یہ ہے کہ بہت پرانے پرانے سینئر لوگ بھی اس طرف سے اچانک ایسے بھی ممبر منیجنگ کمیٹی کی جو پچھلے تین سال سے نہیں آئے اور آج اچانک سے اپنے اور اپنے بیگم کے ساتھ چلے آئے اور میٹنگ میں آکے گالی کردیج بھی کیا ہے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے ایت ام خانہ کی تحریک میں شاید کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج ہوا ہے ہم سب واقعہ اس پہ جتنا افسوس کرے گا ہم ہے لیکن ہوا آئی ہے اس کے بعد جو اسی شور شرابوں میں پھر بات یہ بنی اور ووڈ کر آیا گیا کہ بھائی ایکسپ کیا جائے گی ساکرمان بائیس لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہاں ایکسپ کر لیا جاؤں پھر ایکسپ کر لیا گیا اور میٹنگ کو روک دیا گیا میٹنگ پر ختم کر دیا گیا تو اس کا مطلب کہ ساجدہ احمد نے جو ریزنگنیشن لیٹر آپ لوگوں کو دیا تھا تو وہ آج آپ لوگوں نے ایکسپ کر دیا تو اب وہ مطلب کہ اوفیشلی صدر نہیں ہے نہیں رہی اچھا ایک اور خبر ہمارے پاس آئی کہ اس کے بعد ہنگامہ ہوا اور کچھ لوگ جو آپ لوگوں کے خلاب جوڑا سا کوئی تھانا بھی گئے اور شاید شکایت بھی درج کر آئی میرے پاس جو نالج ہے یا مجھے جو خبر ہے کہ لوگ تھانا بھی گئے لیکن وہاں کیا ہوا کون لوگ تھے کیا ریپورڈ کیونکہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں یہ تو بک ہے قانون ہے اسی کو پر عمل کرتے ہو سارا کام کیا گیا مجھے نہیں لگتا ہے اگر کوئی لوگ گئے ہوں گے تو شاید یہ تنکانا اگلا صدر آپ لوگ کیسے اپنٹ کرے کیا الیکشن ہوگا یا پھر آپس میں ہی آپ لوگ سلام مسورہ کرتے ہیں صدر کے انتخاب منیجنگ کمیٹی کرتی جب سازدہ احمد کو صدر بنایا گیا تھا تو یہی چیلیس آپ پندرہ پچھپن ممبر ملا کے صدر کے انتخاب کیا تھا آفیس بیرر ہمارے یہاں جو ہے وہ منیجنگ کمیٹی اس کو جائے انتخاب کرتی ہے اور اس کو برخواست کرنا ہوتا ہے تو بھی منیجنگ کمیٹی کرتی ہے اس کے لئے کوئی انتخاب نہیں ہوتا اب بیٹھیں گے ہم لوگ بات کریں گے نیا صدر کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو چاہز ہی میں سب پکچر صاف ہو جائے دیکھیں میٹنگ نہیں ہوئی ہے میں کہوں گی دیکھیں کمیٹی ہم لوگ آزا کمیٹی یہاں کام کرتے ہیں ابھی نہیں پچھلے تین سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن کل جو ہوئی ہے ایک طرح سے فیصلہ لوگ کر کے آئے تھے وہاں پر آ کے بس سنانا تھا تو لوگ وہی پہ بیٹھے تھے ڈسکشن کے لئے بیٹھے تھے صرف ہم میمبرز ہی نہیں بیٹھے تھے ہمارے جو ٹرسٹی ہیں وہ بھی ٹرسٹیز بھی بیٹھے تھے یا تک کہ وہ جب اپنی رائے رکھ رہے تھے ان کو بھی چھپ کر آ دیا جا رہا تھا تو وہی بات دیکھیں ہم لوگ آزا کمیٹی ہم لوگ تین سال ہم لوگ کام کر چکے ہیں اور آپس میں کوئی اپینین میں کسی بات میں ہو سکتی ہے کہ اگریمنٹس نہیں ہیں ڈس اگریمنٹس ہر جگہ یہ ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے بات کر کے مشورہ کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن جب کوئی پہلے سے فیصلہ کر کے آتا ہے ڈسیشن لے کے بیٹھتا ہے تو بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور جب آپ فیصلہ جب مانیجنگ کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہیں فیصلہ وہاں پر نہیں کر کے آپ کاغذ لے جا کر اپنے آفیس میں روم بند کر کے آپ سائن کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ طریقہ غلط ہے جب کمیٹی کے سارے لوگ وہاں موجود ہیں ٹرسٹیز وہاں موجود ہیں ان کے سامنے یہ کام ہوا تو میں نے کل پیپر میں بھی مجھے فون آئے تو میں نے جو کہا وہی بات سے میں اٹھل ہوں گی جو ہوا گلت ہوا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے مانیجنگ کمیٹی میمبرز جب سب بیٹھے ہیں جب کوئی ایسا ایشو آتا ہے اتنا بڑا ایشو آتا ہے کہ ایک لیٹر آتا ہے ریزینیشن لیٹر تو وہ بات کمیٹی میں رکھنی چاہیے اور کمیٹی کی اپینین لینی چاہیے نہ کہ لوگ پہلے سے سائن کر کے ایکسپٹ کر کے خود جا کے چیئر پہ بیٹھ کے پرسائٹ کر لیں تو جو طریقہ تھا وہ گلت تھا تو وہی دیکھیں ہم لوگ آزا فاملی ہم لوگوں نے کام کیا بہت سب کا کونٹریبیوشن جڑا ہے اس میں لیکن ایک ایسا ماحول ابھی بنا دیا گیا ہے کہ اس وجہ سے ہمارے پریسیڈنٹ ہٹ گئی ہیں تو یہ بہت دکھ کی بات ہے اتنا ریپیوٹیڈ اتنا نامی اتنا سو سال پرانا ادارہ وہاں پہ اس طرح کا بہت دکھ ہوا دیکھ کے تو کہیں سے پریشر وغیرہ آیا ہے وہ لوگوں پہ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں وہ میں نہیں بول سکتی مجھے نہیں پتا اس بارے میں لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جب میٹنگ ہوئی بات میٹنگ بھی رکھنی چاہیے تھی میں بس کے سامنے رکھنی چاہیے تھی نہ کہ آپ پیپر لے جا کے اکیلے اپنے آفیس میں سائن کر کے بیان دے دیتے ہیں پیپر میں کہ آپ نے ایکسپ کر لیا کیا پریپلینگ تھا ہو سکتا ہے دیکھ کر تو لگی رہا تھا وہی تو میں کہہ رہی ہوں پریپلینگ تو کیا بولنا چاہیں گے گلت ہے جو ہے گلت ہے ادارے کے ساتھ گلت ہو رہا ادارے کے نام کے ساتھ گلت ہو رہا ہے اس چیز کو لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ یہاں گلت ہوا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے ہاتھ پیر میں نہیں جانتی ہاتھ کس کا ہے پیر کس کا ہے لیکن جو لوگ وہاں پہ موجود تھے زبردستی کوئی بیٹھ جاتا ہے کہ میں پریسائٹ کروں گا وہ بیٹھ گئے پریسائٹ کرنے اور وہ پہلے سے سائن میں کر کے آئے ہیں وہ مائنڈ بنا کر آئے ہیں بنا کر وہ زبردستی چہر میں بیٹھ گئے جب ٹرسٹی نے اپوز کیا ہمارے دوسرے وائس پریسیڈن نے اپوز کیا انہوں نے زبردستی وہاں پہ چلا چلی کر کے جو ہے وہاں پہ سائن کرنی چاہیے تو مانیجنگ کمیٹی میمبرز نے کیا کہ آپ کو جب اکتیار ہی نہیں آپ تو پہلے سے ڈیسیشن لے کر بیٹھ رہے ہیں تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ سب وٹ کے کاغذ لے جا کر پرائیوٹلی روم میں بیٹھ کے ان لوگوں نے سائن کیا ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری کمیٹی کی یہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے پہلے بھی لوگ ایسے ہیں جو سب کمیٹی کے چیئرمنز ہیں کنینرز ہیں کسی وجہ سے ریزائن کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ ہماری پریسیڈنٹ کا جو فیصلہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایک چار یا پانچ لوگ کی کمیٹی بنے گی ان سے پہلے بات کرے گی کیونکہ یہاں جتنی لوگ بیٹھے ہیں سب کا کونٹلیوشن ہے سب کا کچھ نہ کچھ یہاں پر دین ہے یتین کھانے کو تو وہ ہمیشہ چار لوگ کی کمیٹی جا کر انہیں مطلب بات کرتی تھی اس کے بعد کوئی فیصلہ لیا جاتا تھا لیکن آج جب اتنی بڑی بات ہو گئی ہے ایک لیٹر آیا ہے پریسیڈنٹ کے اوڑ سے تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ کمیٹی بنتی اور جا کر پریسیڈنٹ سے ایک بار بات کی جاتی اس بارے میں تو کوئی ڈسکشن پر تو وہ لوگ راضی تھے نہیں چلہ چلی کیا بہت بتمیزی کیا یہاں تک ہمارے سینیر وائس پریسیڈنٹ ان کے سامنے بھی کافی بتمیزی کی گئی اور لے جا کر پرائیوٹی جو کام تھا وہ لوگ اور اس طرح کا حرکت ہوئے دکھ کی بات سپورٹ ٹرود سپورٹ آس جی پی اور فون پی 9831060581